اسلام علیکم دوستو پی ایس ایل کی ٹروفی اور اس سے جڑے اہم حقائق کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ فوات خان کا پسندیدہ کھلاڑی کون سا ہے گزشتہ روز دبائی میں پاکستان سپر لیک فور کے لیے تیار کردہ ٹروفی کی رونمائی کی گئی آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس ٹروفی کی تشکیل میں مدد نظر رکھے گئے کچھ ایسے عوامل جن کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں چینل لائن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں پاکستان سپر لیک سیزن فور کی ٹروفی گزشتہ روز دبائی میں اپنی تقریب رونمائی کے بعد سے عوام اور سوشل میڈیا میں گفتگو کا موضوع بنی ہوئی ہے ٹروفی کی انوکھی اور دلکش ساخت نے دنیا بھر کے شائعین کرکٹ کی توجہ اپنی جانی مبزول کر لی ہے پاکستانی ثقافت اور رنگوں کی ترجمانی کرتی پاکستان سپر لیک سیزن فور کی ٹروفی میں پچاس ہزار بیش قیمتی کرسٹلز جڑے گئے ہیں پی ایس ایل سیزن فور کی ٹروفی میں اوپر نصف سفید ستارہ اور ٹروفی میں سفید اور سبز رنگ حسن کی امیزش پاکستانوں قومی پرچم کی ترجمانی کرتی ہے ٹروفی کے کلب کے اطراف میں سفید کرسٹلز سے مزین چھ پٹیاں پلر لگائے گئے ہیں جن کے اوپری حصے پر موجود رنگ سیزن میں حصہ لینے والی چھ ٹیموں کے علامتی رنگوں سے مزین ہے کل سے شروع ہونے والے سیزن فور کی فاتح ٹیم کے لیے تیار شدہ ٹروفی میں پچاس ہزار کرسٹلز کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کی تیاری میں چار ماہ صرف ہوئے ہیں دلکش ساخت کی حامل سیزن فور کی ٹروفی کی تیاری کے دوران پاکستانی ثقافت کو نمائع کیا گیا ہے جہاں عوام ایک پرچم کے سائے تلے اتحاد و اتفاق سے زندگی گزارتے ہیں گزشتہ روز پاکستان سپر لگ سیزن فور کی ٹروفی کی تقریب رونمائی کے موقع پر چیرمن پی سی بی احسان مانی کا کہنا تھا کہ پی ایس ال دنیا بھر میں ایک معروف فرینڈ بن گیا ہے احسان مانی کا مزید کہنا تھا کہ پی ایس ال کی کامیابی میں فرینچائز، سپانسرز اور کھلاڑی شامل ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے نامور اداکار فوات خان اور گلوکار علی عظمت نے پی ایس ال کے حوالے سے کیا کہا اور ان کا پسندیدہ کھلاڑی کون سا ہے پاکستان سپر لگ پی ایس ال فور کی افتتاح تقریب میں پرفارم کرنے والے نامور فنکاروں میں شامل اداکار اور گلوکار فوات خان نے ویسٹنڈیز کرکٹر ڈیرن سیمی کو پاکستانی قوم کا پسندیدہ کھلاڑی قرار دے دیا دوبائی میں منقید پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ پی ایس ال میں ڈیرن سیمی کی واپسی سے جذبہ مزید بڑھا ہے تاہم ہمارے نزدیک تمام کھلاڑی قابل اعترام ہیں فوات خان نے امید ظاہر کی کہ تمام پی ایس ال کامیاب رہے تاہم بدتریج پی ایس ال پاکستان منتقل ہو جائے گا پی ایس ال فور کی اختتامی تقریب کراچی میں ہوگی گلوکار علی عظمت نے کہا کہ پاکستان سمیت دوبائی کے وسیع اسٹیڈیم بھی تماشائیوں سے بھر جاتے ہیں تاہم یہ ایک پیغام ہے کہ پاکستان ایک پرامند ملک ہے علی عظمت نے کہا کہ بیرونی دنیا میں پاکستان کا تشخص بری طرح مسخ ہے لیکن جو کوئی غیر ملکی ملک میں آتا ہے تو غریب سے غریب شخص بھی اپنی حمد کے مطابق میزبانی کرتا ہے اور وہ میزبانی کو کبھی بھی نہیں بھولتا اگر کرکٹ فلم اور میوزک کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کا مضبط تاثر مل رہا ہے تو ہم سب کی کوشش پوری ہو جائے گی فواد خان کا کہنا تھا کہ پی ایس ال کا انتھم گانا میرے لیے احزاز کی بات ہے اور افتتائی تقریب میں ینگ دیسی کے ساتھ بہترین پرفارم کریں گے یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں چینل لائن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر لازمی کلک کریں تا کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت مل سکے